اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ بھی ہوگا کسی نے کہا قرآن نے وجہ بیان کیا اللہ کا چیرا بھی ہوگا کسی نے کہا قرآن نے کہا ساتھ بیان کیا اللہ کی پھننے بھی ہوگی میں کہے تو نہیں نہیں میرے دوست کو اللہ نے کہا اللہ کا چیرا بھی اللہ کا ہاتھ بھی ہے لیکن ہاتھ کا معنی بولے یہ تم نے کیا جب کہا جائے نا یاد اللہ تو اللہ کا ہاتھ معنی مت بیان کرو ہمارے کو کہا اصولین نے بیان کیا یاد اللہ کا معنی یاد اللہ کی صحت ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے ساتھ اللہ کی صحت ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے تیران کی صفات کے بارے میں یہ امنی اور اقلی واقس ہے امام ابن عبدالعز الحنفی رحمہ اللہ عقیدہ تحاویہ میں صفات کو بیان کرنے کے متعلق کے بعد یہ فرماتے ہیں ولیکن اصل معناہ معلوم لنا لیکن اس کا اصل معنی ہمیں معلوم ہے امام ابن عبدالعز الحنفی صفات کے متعلق کہتے ہیں کہ ولیکن اصل معناہ معلوم لنا اس کا اصل معنی ہمیں معلوم ہے قال الامام مالک امام مالک نے کہا لما سئل جب ان سے پوچھا گیا عن قول ہی تعالی ثم استواء على العرش اس قول کے متعلق کہ وہ عرش پر مستوی ہے وغیروہ اور دوسرے قوال کیسے مستوی ہوا فقالتا ان کا الاستواء معلوم استواء معلوم ہے والکیف مجہول اور کیفیت مجہول ہے تو امام ابن عبدالعز الحنفی رحمہ اللہ نے شرح عقیدہ تحاویہ میں اس قول کو بیان کر کے یہ واضح کیا کہ صفت کا معنی معلوم ہے نہ کہ جس طرح الیاز گمن نے دعویٰ کیا کہ صفات کا معنی معلوم ہی نہیں اور اپنے اس قول کی وجہ سے تفویر یا مفوضہ میں وہ چلا گیا اہل الحديث نجوم الكون فی ظلم ارخد ستارا شموس اینما طلعوا اہل الحديث رجال ناقدون اذا نامت عیون بليل دامس ركعوا اہل الحديث هم ناجون من لهب نيران ان غیرهم في النار قد رتعوا وهم اولو النصر قد صح الحديث به ما ضرهم من ذو الاهواء مبتدعوا فالراسفون مضوا في وصف خالقهم وصفا يليق به في النفي لم يقعوا فآمنوا باستواء الله جل على عرش وما اولوا فيه ولا خدعوا من غیر كيف ولا نفي ولا شبه من غیر تعطیره كلا ولا ابتدعوا ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما دین حق کی خاطر کرتے رہیں گے ہم اسی طرح کام دین حق کی خاطر کرتے رہیں گے ہم اسی طرح کام آخرت میں اہل حدیث پائیں گے عزت و احترام إن شاء الله حق کی طرف دعوت دینا اس کا ہوگا یہ انجام حق کی طرف دعوت دینا اس کا ہوگا یہ انجام رب کے حضور ہم پائیں گے مغفرت کا انعام إن شاء الله محترم ساتھی اور بزرگو اللہ تبارک و تعالی کی پہچان کے لیے اور اس کی معرفت کے لیے اور اس کی توحید اور عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو مبعوث کیا اور ان میں سے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں ان کے متعلق یا تو اللہ تبارک و تعالی کا جو کلام ہے اس کی تلاوت کر کے ہمیں بتایا یا اپنی احادیث کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی ہمیں معرفت دی اس کے علاوہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور اس کی عبادت کس طرح کی جائے کوئی اور دوسرا رستہ نہیں پچھلے درس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے متعلق کچھ بیان کیا تھا جس سے ہمیں واضح ہوا تھا کہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث کا موقف یہ ہے جو قرآن اور حدیث اور صحابہ اور تابعین اور صلف اور ایمہ کرام کے اقوال کے موافق ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے متعلق فرمایا ہے اس کو اسی طرح رکھا جائے گا اس کے اندر نہ تعطیل کی جائے گی نہ تشبیح اور نہ ہی تحریف اور نہ ہی تکییف اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے متعلق بیان کیا وہ انتہائی آلے درجے کا بیان ہے کیونکہ وہ بیان اللہ تبارک و تعالی کے متعلق ہے یہ حماقت ہوگی کسی شخص کی اگر وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے متعلق بیان کیا ہم اس کا معنی نہیں جانتے اور جو فرعون کے متعلق واقعات موجود ہیں ان کا معنی ہمیں معلوم ہے اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو شروع کروں ایک لفظ ہماری گفتگو کے اندر شامل ہوگا وہ لفظ ہے تفویض وہ لفظ ہے تفویض تفویض کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے متعلق یہ کہا جائے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کیا معنی ہے اور پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مفوضہ آپ نے بہت سارے گروہ سنے ہوں گے معتزلہ مرجعہ جہمیہ بریلویہ دیوبندیہ اور یہ ایک گروہ مفوضہ اور دیوبندیوں کے اندر بھی تفویض پائی جاتی ہے جس کا ذکر ابھی آئے گا ان کے اندر ان کے اندر اعتزال ہے ان کے اندر ارجاع ہے اور ان کے اندر تفویض ہے اور اگر ان سب کا ذکر کرنا ہو تو ایک لفظ ذکر کر دیں دیوبندی الیاس گومن اپنی تقریر کے اندر کہتا ہے جو کہ آج کل معروف ہے کہ دیوبندیوں کا مناظر ہے کہتا ہے وجہن اللہ کی صفت ہے توجہ رکھنا عین اللہ کی صفت ہے ید اللہ کی صفت ہے یہ بات ذہن میں رکھنا اچھا کبھی ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ پھر جو یہ کہتے ہیں کہ ید کا معنی قدرت ہے عین کا معنی حفاظت ہے وجہن کا معنی ذات ہے یہ غلط کہتے ہیں اصل یہ ہوا تھا کہ ہمارے علماء اہل سنت والجماعت نے یہ بات کہہ دینا ان صفات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور معنی بیان نہیں کرتے اور معنی بیان نہیں کرتے تو معتزیہ میدان میں آئے اور کہا یدن کا معنی ہے وجہن کا معنی چہرہ ہے یہ اس طرح کہہ رہے جس طرح معتزیلہ اردو بولتے تھے وجہن کا معنی چہرہ ہے فلان کا معنی ہے پھر ہمارے متأخرین علماء نے عوام کو سمجھانے کے لئے عوام کو بات منوانے کے لئے یدن کا معنی ہے قدرت وجہن کا معنی ہے ذات عین کا معنی ہے اللہ تعالی کی حفاظت یہ معنی بیان کیا اور ساتھ یہ بیان کیا ہم قطعیت کے درجے میں تعویل نہیں کرتے ذنیت کے درجے میں کہتے ہیں عوام کا عقیدہ بچانے کے لئے ورنہ اصل معنی وہی تھا جو علماء متقدمین نے کیا کہ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو اس نے یہ بیان کیا کہ علماء کا جو صحیح قول تھا متقدمین یعنی اسلاف کی طرف اس نے یہ نسبت کی کہ ان کا قول یہ تھا کہ جو اللہ تعالی کی صفات ہیں ان کا معنی کوئی نہیں جانتا ایک اور جگہ کہتا ہے جب کہا جائے گا ید اللہ تو اللہ کا ہاتھ معنی بیان مت کرو تو اللہ کا ہاتھ معنی مت بیان کرو ہمارے فقہا سلین بیان کیا ید اللہ کا معنی ید اللہ اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے عین اللہ اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے ساق اللہ اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ پھر یہ جو کہتے ہیں ید کا معنی قدرت ہے این کا معنی آفازت ہے وجن کا معنی ذات ہے یہ غلط کہتے ہیں اصل یہ ہوا تھا ہمارے علماء آل سنت والجماعت نے جب یہ بات کہہ دی نا ان صفات کا ہم اس صفات کو اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں اور معنی بیان نہیں کرتے تو محتضلہ مدان میں آئے کہلی یدن کا معنی ہاتھ ہے وجن کا معنی چہرہ ہے فلاں کا معنی یہ ہے پھر ہمارے متاخرین علماء نے عوام کو سمجھانے کے لیے عوام کو بات بنوانے کے لیے یدن کا معنی قدرت ہے انہوں کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت یہ معنی بیان کیا اور ساتھ یہ بیان کیا ہم قطعیت کے درجے میں تعویل نہیں کرتے ذنیت کے درجے میں کہتے ہیں عوام کا امان بچانے کے لیے ورنہ اصل معنی وہ ہی تھا جو علماء متقدمین کیا اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا میں نے بڑے اجانے قرآن میں کہا یدن اللہ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ بھی ہوگا اللہ کا چیرہ بھی ہوگا کسی لیے کہ قرآن نے کہا ساتھ بھی ہوگیا اللہ کی پڑھنے بھی ہوگی میں کہے تو نہیں نہیں میرے دوست کو اللہ نے کہا یدن اللہ اللہ کا چیرہ بھی اللہ کا ہاتھ بھی ہے لیکن ہاتھ کا معنی بولے یہ تم نے کیا جب کہا جائے نا یدن اللہ تو اللہ کا ہاتھ معنی مت بیان کرو ہمارے فقہا اصولین نے بیان کیا یا جمعہ کا معنی ید اللہ اس صفت ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے ساتھ اللہ اس صفت ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے یہ رب کی صفات کے بارے میں یہ علمی اور اقلی بحث ہے تو یہ جو تفویض یہ جو تفویض اس نے اس کی نسبت علماء سلف پر کی اور یہ کہا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کی صفات کا معنی نہیں پتا کیا یہ واقعی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ہم اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف ایک مبارک کتاب نازل کی تاکہ وہ اس کی آیات پر غور کریں اور تاکہ اقل والے نصیت پکڑیں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب نازل کی اس لیے کہ وہ اس کی آیات پر غور کریں اور اقل والے نصیت پکڑیں تو سب سے عظیم آیات وہ ہی ہوتی ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے متعلق بندو سے بیان کرتے ہیں جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہی آیات کا ہمیں معنی نہیں پتا اللہ تبارک و تعالی دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيْنَاتِ وَالزُّبُرُ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اَلْذِكْرَ لِتُبَيْنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيْنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کے سوا رسول نہیں بیجے ہم وہی کرتے ہیں ان کی طرف یاد رکھنے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے یعنی اہلِ ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ان کے رسول ہم نے بیجے نشانیوں اور کتابوں کے ساتھ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے لئے واضح کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لئے واضح کریں تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے متعلق اپنے بندوں کو اپنے رسول کے ذریعے بتایا وہی ہمیں معلوم نہ ہو اب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے عن عبداللہ بن عمر انه قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ الجبار سماواته واراضیه بيده وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول انا الجبار این الجبارون این المتكبرون قال ويتمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن يمینه وعن شماله حتى نظرت الى المنبر يتحرك من اسفل شيء منه حتى انی لأقول اساقط هو برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اور وہ ممبر پر فرما رہے تھے کہ جب بار اپنے آسمانوں کو اور اپنی زمین کو اپنے ہاتھوں میں لے لے گا ہم نے بیان کیا تھا کہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کو تحریف کر کے ہم قدرت نہیں کہہ سکتے جیسے کہ پچھلے درست میں گزر چکا ہے فرمایا کہ جب بار اپنے آسمانوں کو اور اپنی زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنی مٹھی بند کی پھر اسے کھولنے اور بند کرنے لگے تو معنی معلوم تھا کہ ہاتھ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھی بند کرنے لگے اور کھولنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب بار تو میں ہوں دنیا کے جب بار آج کہاں گے متکبر کہاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اس قدر جوش سے ارشاد فرمائے کہ دائیں اور بائیں جھکنے لگے یہاں تک کہ حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ سوچنا شروع کر دیا دل میں کہ کہیں ممبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہوئی کہ وہ خبر دے رہے تھے تمام دنیا کے خالق زمین اور آسمان کے خالق کہ وہ ان کو اپنی مٹھی میں قیامت کے دل لے گا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معنی کی وجہ سے اور لوگوں کو معنی بھی بیان کیا مٹھی کو کھول کے اور بند کر کے جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں معنی نہیں معلوم دوسری حدیث جس کو امام ابو داود رحمہ اللہ سنن ابی داود کے اندر لائے ہیں سلیم بن جبیر مولا ابی هريرة رضی اللہ عنہ قال سمعت ابا هريرة يقرأ هذه الآية ان اللہ يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اہلها الى قوله تعالى سميعا بصيرا قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ ابحامه على اذنه والتي لیت لیها على عینه قال ابو هريرة رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما يقرأها ویضع اسبعیه قال ابن يونس قال المقرئ يعني ان اللہ سميع بصير يعني ان للہ سمعا وبصرا قال ابو داود وَهَذَا رَدٌ وَهَذَا رَدٌ عَلَى الْجَهْمِيَةً حضرت ابو حریر رضا عنہ نے یہ آیت پڑی ان اللہ يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اہلها بلا شبا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو یہاں تک آیت کی تلاوت کی ان سميعا بصيرا کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنا انگوٹھا اپنے کان پر اور ساتھ والی انگلی اپنی آنکھ پر رکھ کر اس آیت کو پڑھتے ہوئے یعنی رسول اللہ نے سميعا بصير اللہ تعالی سننے والا اور دیکھنے والا جب یہ آیت تلاوت کی تو اپنا انگوٹھا اپنے کان پر رکھا ساتھ والی انگلی اپنی آنکھ پر رکھی حضرت ابو حریرہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ کو دیکھا کہ آپ اس آیت کو پڑھتے ہو اپنی انگلیاں کان اور آنکھ پر رکھتے تھے ابن یوزس نے روایت کیا کہ عبداللہ بن یزید مقری نے کہا مقصد یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالی سميع بصير ہے یعنی وہ خوب سنتا ہے اور خوب دیکھتا ہے امام ابو دعود کہتے ہیں کہ اس میں جہمیہ کی تردید ہوتی ہے تو اس حدیث سے معنی ہمیں پتا چلا کہ سمع اور بصر سننا اور دیکھنا اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے اور ہمیں اس کا معنی معلوم ہے اب ہم سلف کے اقوال کی طرف بڑھتے ہیں ان میں سے سب سے مشہور قول امام مالک رحمہ اللہ کا ہے امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ اس قول کو امام بیحقی الاسماء والصفات کے اندر لائے ہیں فرماتے ہیں سمعت یحی ابن یحی یقول کنا عند مالک ابن انس کہ یحی بن یحی کہتے ہیں کہ ہم امام مالک کے پاس تھے فجاء رجل فقال ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا ابا عبداللہ آ عبداللہ کے ابو الرحمن علی العرش استوى رحمان عرش پر مستوی فکیف استوى وہ کیسے مستوی فأطرق مالک برأس امام مالک نے اپنا سر نیچے کیا حتی علیہ الرحبہ تو پھر جب امام مالک کا چیرہ دیکھا گیا تو پسینہ آ گیا ثم قال پھر امام مالک نے فرمایا الاستواء غیر مجہول استواء مجہول نہیں ہے والکیف غیر معقول اور کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں والایمان به واجب اور اس پر ایمان لانا واجب ہے یعنی استواء پر جو صفت ہے اور اس کے متعلق سوال کرنا بدت ہے یعنی کیفیت کے متعلق جو سائل نے پوچھا وَمَا اَمَا بلند ہوا تو ہمیں معنی معلومة جو سلف نے بیان کیا وقال اسحاق بن رہوے اسحاق بن رہوے کہتے سمعت بشر بن عمر میں نے بشر بن عمر کو سنا قال سمعت غیر واحد من المفسرین میں نے ایک سے زائد مفسرین کو سنا کہتے الرحمن علی العرش استواء رحمن عرش پر مستوئی ای ارتفع بلند ہوا وقال محمد بن جریر الطبری امام طبری مشہور مفسر کہتے ثم استواء علی العرش عرش پر مستوئی ہوا ای علی وارتفع یعنی کہ بلند ہوا تو استواء کا معنی معلومة استواء کا معنی معلومة جو اللہ تبارک و تعالی استفتہ مستوئی ہوا نا کہ اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی عرش پر بلند ہوا اور یہی قول امام مالک اتھا لستواء معلوم والکیف مجہور امام ابن ابن عز الحنفی رحمہ اللہ عقیدہ تحاویہ میں صفات کو بیان کرنے کے متعلق کے بعد یہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ اَصْلُ مَعْنَاهُ مَعْلُومٌ لَنَا لیکن اس کا اصل معنی ہمیں معلوم ہے امام ابن ابن عز الحنفی صفات کے متعلق کہتے ہیں کہ وَلَكِنْ اَصْلُ مَعْنَاهُ مَعْلُومٌ لَنَا اس کا اصل معنی ہمیں معلوم ہے قَالَ الْإِمَامُ مَالِكِ امام مالک نے کہا لما سئل جب ان سے پوچھا کہا عن قوله تعالى ثم استوى على العرش اس قول کے متعلق کہ وہ عرش پر مستوی ہے وغیروها اور دوسرے قول كيف استوى و کیسے مستوی ہوا فقالت انکا الاسطواء معلوم استواء معلوم ہے والکیف مجہول اور کافیت مجہولة تو امام ابن ابن لز الحنفی رحمه اللہ نے شرح عقیدہ تحاویہ میں اس قول کو بیان کر کے یہ واضح کیا کہ صفت کا معنی معلوم ہے نہ کہ جس طرح الیاز گمن نے دعویٰ کیا کہ صفات کا معنی معلوم ہی نہیں اور اپنے اس قول کی وجہ سے تفویض یا مفوضہ میں وہ چلا گیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کی ایک کتاب ہے شرح حدیث نزول اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں اب نزول اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے اللہ تعالی آسمان دنیا پر اترتے ہیں اس کی کیفیت ہمیں نہیں بتا اس حدیث کی شرح میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی پوری ایک کتاب ہے اس کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں امام مالک کے قول کو نقل کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام ایمہ کا قول ہے یہ قول کہ اَنَّا لَا نَعْلَمُ كَيْفِيَتَ اسْتِوَائِهِ ہم اس کے مستوی ہونے کی کیفیت کو نہیں جانتے کہ مَا لَا نَعْلَمُ كَيْفِيَتَ ذَاتِ جیسا کہ اس کی ذات کی کیفیت کو نہیں جانتے وَلَكِنْ نَعْلَمُ الْمَعْنَى الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْخِطَابِ لیکن جو بات ہے وہ جس معنہ کو بیان کر رہی ہے وہ ہمیں معنہ پتا ہے فَنَعْلَمُ مَعْنَى الْاستِوَاءِ ہم استواء کے معنہ کو جانتے ہیں وَلَا نَعْلَمُ كَيْفِيَتَ اس کی کیفیت کو نہیں جانتے وَكَذَلِكَ نَعْلَمُ مَعْنَى النُّزُول اور اسی طرح نزول کے معنہ کو جانتے ہیں وَلَا نَعْلَمُ كَيْفِيَتَ اس کی کیفیت کو نہیں جانتے ہیں وَنَعْلَمُ مَعْنَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ اور سننے اور دیکھنے کے معنی کو اور علم اور قدرت کے معنی کو جانتے ہیں وَلَا نَعْلَمُ كَيْفِيَتَ ذَلِكَ ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے ہیں وَنَعْلَمُ معنی الرحمة اور ہم رحمت کے معنی کو جانتے ہیں وَالْغَضَبُ اور غَضَبُ کے وَالْرِضَى اور رِضَى کے وَالْفَرَحْ وَالْخُشِي کے وَالضَّحِقِ اور ہنسنے کے وَلَا نَعْلَمُ كَيْفِيَتَ ذَلِكِ لیکن ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے معنی معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نراض ہوتے ہیں ہمیں معنی پتا ہے لیکن کیفیت نہیں بتا جاہلوں کے نزدیک معنی بھی نہیں بتا شیخ ابن باز رحمہ اللہ فتاوہ نور علی الدرب میں فرماتے ہیں وَالتَفْوِيضُ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَعْنَاهَا فَقَطْ کہ تفویض یہ ہے کہ آدمی یہ کہے اللہ اس کا معنی جانتا ہے صرف وَهَذَا لَا يَجُوز اور یہ جائز نہیں لِأَنَّ مَعَانِيهَا مَعْلُومَةٌ عِندَ الْعُلَمَاءِ کیونکہ ان کے معنی علماء کے ہاں معلوم ہے قَالَ مَالِكْ رَحِمَهُ اللَّهِ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا الْاستِوَاءُ مَعْلُوم استِواء معلوم ہے کیا مطلب معلوم ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے کہ معلوم ہے بلند ہوا الْاستِواءُ معلوم وَالْكَيْفُ مَجْهُول اور قیفیت مجْهُولہ وَهَاكَذَا جَاءَ عَنِ الْإِمَامِ رَبِيعَةَ بْنِ ابی عبد الرحمن اسی طرح امام ربیعہ سے جو کہ امام مالک کے استاد ہے ان سے منقول وَعَنْ غَيْرِهِ مِنْ اَهْلِ الْعِلْم اور دوسرے علماء سے فَمَعَانِ الصِّفَاتِ مَعْلُومَةِ صِفَات کے معنی معلوم ہے يَعْلَمُهَا أَهْلُ السُنَّتِ وَالْجَمَاعَةِ اس کو جانتے ہیں اَهْلِ السُنَّتِ وَالْجَمَاعَةِ تو مفہوم المخالف کیا ہوگا کون نہیں جانتے اَهْلِ بِدَت اور یہ واقعی اَهْلِ بِدَت میں سے اسی لئے اس کو معنی نہیں پتا يَعْلَمُهَا أَهْلُ السُنَّتِ وَالْجَمَاعَةِ كَالْرِضَ رِزَا اللہ تبارت اللہ کی رِزَا والغضب اللہ تبارت اللہ کا غضب والمحبة اور محبت والاستواء اور استواء والضحق اور ہنسن وغیرها اور اسی طرح کی باقی آپ کو ما آپ کو بات تو سمجھا رہی ہے نا ماشاءاللہ آپ عادی ہیں شیخ توصیف الرحمان کے اعلی اور بہترین اسلوب کے اللہ تبارت اللہ شیخ صاحب کی حفاظت فرمائے اور ان کو حاسدو کی حاسدو کے حسد سے بچائے وَنَفَعَ بِهِ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ کہ بات یہ واضح ہوئی کہ امام مالک کا قول امام دار الہجرہ کہ الاستواء معلوم کہ استواء معلوم ہے مستوی معلوم ہے جیسا کہ دوسرے علماء نے کہا مطلب اللہ تعالی عرش پر بلند ہوئے اور قیفیت میں نہیں پتا اب اگر کسی آدمی سے اسوال کیا جائے صفات کے متعلق اور وہ سلف کی پیروی کرتے ہوئے امام مالک رحم اللہ کا قول پیش کرے تو اس نے بدلتیوں کا رد کیا کہ نہیں کیا کیا الیاز گھومن کی ایک کتاب ہے فرقہ اہلِ حدیث پاک و ہند اس کے اندر اس نے ایک باب قائم کیا یا آپ کے اہلِ ہائیڈنگ دی اس کے اندر کہتا ہے فرقہ اہلِ حدیث پاک و ہند کی شیخ عبدالوحاب رحمہ اللہ سے مخالفت اور اس کے اندر وہ تاریخ وحابیت حقائق کے اینے میں جس کے مصنف ڈاکٹر محمد بن سعید وہ مصنف ہے اس کے اس کتاب سے یہ لاتا ہے کہ محمد بن عبدالوحاب اور آل سعود کے عقائد و نظریات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب ابن سعود سے سوال ہوا کہ آپ لوگ استوائے ذاتی کے قائل ہیں اور اس سے مستوی کا جسم ہونا لازم آتا ہے کہ امام ابن سعود محمد ابن سعود سے سوال ہوا کہ اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جسم ہے جبکہ یہ اہلِ سنت نہیں کہتے ہیں تو ان نے جواب دیا معاذ اللہ اللہ کی پناہ ہم تو وہی کہتے ہیں جو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ استواء معلوم اس نے آگے بریکٹ میں اپنی تحریف کیا وہ میں بھی نہیں بیان کرتا استواء معلوم لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے اس نے یہ بریکٹ لگا کے تحریف کر کے اس معنی کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا عقیدہ امام مالک کے بھی خلاف ہے اور محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کے بھی خلاف ہے اب یہ بریکٹ میں کیا تحریف کیا کرتا ہے استواء معلوم کا معنی تو ہمیں پتا امام ابن بلز الحنفی شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور کتاب العرش کے اندر جو نصوص امام ذہبی رائیں کہ استواء کا معنی معلوم ہے مطلب صفت ہمیں معلوم ہے معنی معلوم ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ عرش پر اللہ تعالی بلند ہوئے لیکن کیفیت ہم نہیں جانتے لیکن بریکٹ لگائے کہتا ہے لفظ استواء تو معلوم ہے اصل یہ کہنے چاہیے تھا کہ معنی معلوم ہے لیکن معنی کی جگہ کیا گیا یعنی لفظ استواء تو معلوم ہے چاہیے تو اس کو یہ تھا کہ یہ پیروی کرے سلف کی امام مالک کی ان کی اتباہ کرے جبکہ امام مالک کے قول کو اس نے تحریفاً بیان کیا اور اگلی بریکٹ کیفیت مجہول ہے اس میں لکھتا ہے یعنی استواء باری طالع کی کیا کیفیت ہے جہات ہے ستہ میں سے کونسی جہت ہے یعنی وہ کس طرح مستوی عرش پر بیٹھا ہے یا نہیں ہر کیفیت ہم سے مجہول ہے یہ کیفیت ہم سے مجہول ہے کسی عالم نے اس کے اندر یہ بیان کیا جہت کے متعلق یہ باتیں جہت کے متعلق ہم اپنی گزشتہ تقاریر کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ علماء اہل سنت والجماعات کا جہت کے متعلق کیا حکم ہے لیکن اس نے امام مالک رحمہ اللہ کہ قول کے اندر تحریف کی اور اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس نے ہائیڈنگ کیا لگئی فرقہ اہل حدیث پاک و ہنکی شیخ عبدالوحاب رحمہ اللہ سے مخالفت جس کا اپنا گھر شیشے کا ہوتا ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ دوسرے کے گھر پر پتھر نہ پھینکے المحند علی المفند جو عقائد علماء اہل سنت دیوبند کی کتاب ہے اس کے اندر سوال ہوا ان سے کہ آپ شیخ محمد بن عبدالوحاب نجدی رحمہ اللہ کے متعلق کیا کہتے ہیں تو جواب دیا الحکم عندنا فیہم ما قال صاحب الدر المختار و خوارجوہم قومن اور آگے بیان کیا کہ ان کا حکم ہمارے نزدیک ہوئی ہے جو صاحب در مختار نے کہا کہ خوارج وہ قوم ہے اور آگے نعوذ باللہ سارے قتل اور غارت کے الزام شیخ محمد بن عبدالوحاب پر لگائے اسی طرح انور شاہ کشمیری دیوبندی اپنی کتاب فیض الباری فیض الباری جو صحیح بخاری کی شرح اس کے اندر کہتے ہیں اما محمد بن عبدالوحاب نجدی فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا بَلِيدًا محمد بن عبدالوحاب نجدی کم اقل آدمی تھے قلیل العلم کم علم والے فَكَانَ يَتَسَارَعُ إِلَى الْحُكْمِ بِالْكُفْرِ کفر کا حکم لگانے میں بڑی جلدی کرتے تھے ایک کتاب ہے الشحاب الثاقب حسین احمد مدنی کی محمد بن عبدالوحاب نجدی ابتداءً تیرمی صدی نجد عرب سے ظاہر ہوا اور چونکہ یہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا اس لئے اس نے اہل سنت والجماعت سے قتل و قتال کیا اور ان کو بلجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھتا گیا ان کے قتل کرنے کو باعث سواب اور رحمت شمار کرتا رہا اہل حرمین کو خصوصاً اور اہل حجاز کو عموماً اس نے تکلیف شاقہ پہنچائیں صلف سالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی اور بے عدبی کے الفاظ استعمال کیے بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کے تکلیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا اور ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے الحاصل وہ ایک ظالم اور باغی خنخوار فاسق شخص تھا اسی وجہ سے اہل عرب کو خصوصاً اور اس کے اور اس کے اتباع سے دلی بغز تھا اور رہے اور رہا اور اس قدر ہے کہ اتنا اب اس بغز کو بتا رہیں گے کتنا ہے اور اس قدر ہے کہ اتنا قوم یہود سے ہے نہ نصارہ سے نہ مجود سے نہ ہنود سے ایک آدمی جس نے تجدید کی پورے جزیرہ عرب کی اور یہاں سے کفر و شرک کو ختم کیا اب اہل شرک کو تو حسد ہونا ہے اور یہ حسین احمد مدنی صاحب جو شیخ محمد بن عبدالعاب کو خونخار اور فاسق کہنا ہے اپنے علماء کا ان کا دیکھیں القاب دیکھیں کیا لکھا ملجع العلماء مرکز دائرت التحقیق وحید العصر جانشین شیخ الہند مولانا السید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ صدر المدرسین دار العلوم دیوبن زلہ سہارن پور یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بغز اور حسد ہے اہل حدیث سے مجھے امام ابن قیم رحمت اللہ کے اشعار یاد آنے جو ان نے القصید النونیہ میں کہے ہیں کہتے ہیں یا مبغضاً اہل الحدیث وشاتمہ اے اہل حدیث سے بغض رکھنے والے اور ان کو برا بلا کہنے والے ابشر بعقدی ولایت الشیطانی تجھے بشارت ہو کہ توری دوستی شیطان سے ہوگی اوہ ما علمت بئنہم انصار دین اللہ والایمان والقرآن تو نے یہ نہیں جانا کہ یہ انصار ہیں اللہ کے دین کے ایمان کے اور قرآن کے اور آگے جا کے فرماتے لما تحیزتم الى الاشیاخ وانحازوا الى المبعوث بالفرقانی جب تم نے اپنی نسبت اپنے اشیاخ کی طرف اپنے علماء کی طرف کی وانحازوا الى المبعوث بالفرقانی تو انہوں نے اپنی نسبت اس کی طرف کی جو فرقان لے کیا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم ہو دیو بندی اور ہم ہیں محمدی اور اسی وجہ سے انہیں حسد ہوتا ہے کہ ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہمارے امام کے مقابلے میں نہ کسی اور امام کو لا سکتے اور کبھی بھی نہیں لائیں گے کوشش کرتے ہیں اپنے حال سے ہمیں بتاتے ہیں کیسے یہ کہتا ہے علیہ السبون کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی تو کوئی شخص تمہیں کہہ سکتا ہے کہ جس کا تم کلمہ بڑھتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کون سی کتاب لکھی اگر عیب وہاں نہیں ہے تو عیب یہاں بھی نہیں ہے اگر امام ابو حنیفہ کتاب لکھ کر نہ بھی دیتا تو کوئی کباہت کی بات نہ تھی کوئی انسان کہہ سکتا تھا نا جس پیغمبر کا تم نے کلمہ پڑا ہے اس نبی نے کون سی کتاب لکھ کر دی ہے آپ کو کہی کوئی کتاب لکھ کر نہیں دی ہے اگر امام کتاب لکھ کر نہ دے اگر یہ تمہاری نظروں میں عیب ہے تو پھر پیغمبر نے کتاب لکھ کر نہ دی ہے اس کو تم عیب مان لوگے اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہ الاکبر جو کہ کتاب ان کی طرف منصوب ہے اس کے اندر فرماتے ہیں ولہو ید ووجہ ونفس اور اس کا یعنی اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ ہے چہرہ ہے نفس ہے کما ذکرہ اللہ تعالی فی القرآن جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر کیا چہرے کا ہاتھ کا اور نفس کا فہو لہو صفات بلا کیف وہ اس کی صفات ہے بلا کیف ہمیں کیفیت معلوم نہیں اگر معنی معلوم نہ ہو صفت کا تو کیفیت کے انکار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمہ اللہ الفتوہ الحمویہ کے اندر فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَا نَفِي عِلْمِ الْكَيْفِيَّةِ اِذَا لَمْ يُفْهَمْ عَنِ اللَّفْضِ مَعْنَا کہ اگر لفظ کا معنی معلوم نہ ہو تو کیفیت کے انکار کی ضرورت نہیں پڑتی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں بلا کیف کیفیت معلوم نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی معلوم ہے شیخ محمد بن عبد الرحمن الخمیس ان کا ایک پی اچ ڈی کا رسالہ ہے اصول الدین عند الامام ابو حنیفہ اصول دین امام ابو حنیفہ کے ہاں میری ہر حق پسند دیوبندی سے یا کسی بھی حنفی سے جو کہ صحیح عقیدے پر نہیں ہے اس سے گزارش ہے کہ وہ یہ اس کتاب کا ضرور متعلق کریں وہ فرماتے ہیں لا يوجد فی کلام ابو حنیفہ تفویض مطلق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کلام کے اندر تفویض مطلق طور پر نہیں ہے یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں معنی بھی نہیں پتا اور کیفیت بھی نہیں پتا مطلق طور پر یہ نہیں کہا بلیلذی فی نصوص الامام ابو حنیفہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نصوص کے اندر ان کے کلام کے اندر جو چیز ہے تفویض مقید تفویض مقید ہے بنفع علم الكیفیہ فقط کہ انہوں نے کافیت کے علم کو کہا ہے ہمیں نہیں پتا للمعناء معناء کا نہیں کہا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب درع تعارض العقل والنقل اس کے اندر فرماتے ہیں انہیں کافی بحث کی تفویض کے مسئلے پر کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا معنی اللہ ہی جانے اور تأویل کے معنی پر اور فرماتے ہیں ومع هذا فأشرف ما فیه جو سب سے عظیم چیز ہے اس کے اندر یعنی قرآن کے اندر وَهُوَ مَا أَخْبَرَ بِهِ الرَّبُّ عَنْ صِفَاتِهِ وہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہے اَوْ كَوْنِهِ خَالِقًا لِكُلِّ شَيْءٍ آئیے بیان کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اَوْ كَوْنِهِ اَمْر وَنَهِ وَوَعْدْ وَتَوَعْدْ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کہا جائے کہ اس کا معنی کوئی نہیں جانتا فَلَا يُعْقَلْ نَهِ سَمْجھا جائے وَلَا يُتَدَبَّرْ اور نَهِ تَدَبُّرْ کیا جائے وَلَا يَكُونُ الرَّسُولُ بَيَّنَ لِلنَّاسِ مَنْ زُنزِلَ إِلَيْهِمْ اور نَهِ رسول نے وہ بیان کیا ہو جو ان کی طرف نازل کیا ہو وَلَا بَلَّغَ الْبَلَاغَ الْمُبِينِ اور نَهِ وَازِحْ پُنچَایا ہو تو امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے عظیم چیز قرآن کے اندر ہے وہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق بیان کیا ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی کوئی نہ جانے اور نَهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر پہنچایا ہو آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں فَتَبَيَّنَ تو واضح ہو گیا اَنَّ قَوْلَ اَهْلِ تَفْوِيضِ کہ اہلِ تَفْوِيضِ کا کول یعنی اہلِ تَفْوِيضِ کا کول یہ کہنا کہ صفت کا معنی اللہ ہی جانتا ہے الَّذِينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ مُتَّبِعُونَ لِلسُنَّتِ وَالسَّلَف جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سنت اور سلف کی پیاروی کرتے ہیں مِن شَرِّ اَقْوَالِ اَهْلِ الْبِدَعِ وَالْإِلْحَادِ بَتَّرِينَ قْوَالِ ہیں بِدْتِيوں کے قوال میں سے اور ملحدین کے قوال میں سے مولانا محمد بن عبد الحی لکھنوی حنفی ان سے جب صفات کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے مسلح کے حق اور راجح یہی کہا کہ معلوم المعنى متشابہ الكیفیہ اپنے فتاوہ کے اندر کہ معلوم المعنى کہ معنى ہمیں معلوم ہے اور امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے صفات کے مطلعے کے فرمایا کہ صلف سے صفات کے بارے میں جو معنى بیان کی گئے وہ تواتر تک ہمارے تک پہنچیں گے فرماتے ہیں اپنے دلائل قرآن و سنت سے دینے کے بعد وَبِهَاذَا عُلِمَ بُطْلَانُ مَذْهَبِ الْمُفَوِّضَ ہمیں پتا چل گیا کہ مفوِّضہ یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ صفات کا معنى اللہ جانتا ہمیں نہیں معلوم باطل ان کا مذہب اللَّذِينَ يُفَوِّضُونَ عِلْمَ مَعَانِي نُصُوصِ الصِّفَات جو صفات کے معانی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا علم نہیں وَيَدْدَعُونَ أَنَّ هَذَا مَذْهَبُ السَّلَفِ اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سلف کا مذہب ہے وَاسْسَلَفُ بَرِئُونَ مِنْ هَذَا الْمَذْهَبُ اور سلف اس مذہب سے بری ہیں وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَقْوَالُ عَنْهُمْ بِإِثْبَاتِ الْمَعَانِي لِهَذِهِ نُصُوصِ اور تواتر کے ساتھ ان سے ان ان نصوص کے معانی تواتر کے ساتھ ثابتیں اجمالاً احیاناً کبھی کبھی وہ اجمالاً بیان کرتے وَتَفْصِيلَاً احیاناً اور کبھی کبھی تفصیل وَتَفْوِيضُهُمُ الْكَيْفِيَةَ إِلَى عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ اور تفویض جس چیز کی کرتے وہ کیفیت ہے خلاصہ اقلام یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں اس کا معنی ہمیں معلوم ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں اور جو الیاز گھومن نے ادعوہ کیا کہ متقدمین اور آل سنت کا قول یہ ہے کہ ہمیں معنی بھی نہیں بتا اور کیفیت بھی نہیں بتا یہ قول انتہائی باطل قول ہے آخر میں ایک اقلی دلیل یہ ہے اس کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے محبت اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء سے محبت کرتے ہیں اور غزب اللہ تبارک و تعالی کی ناراض کی وہ کفار سے ہے تو کیا کوئی عاقل شخص یہ دعوہ کرے گا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا علم نہیں مجھے نہیں پتا اللہ تبارک و تعالی کی محبت کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ناراض کی کیا ہے اگر وہ یہ کہے گا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں اپنے اولیاء سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کا حکم نہیں مانتے ہیں تو ہم اسے کہیں گے کہ جس طرح تم نے یہاں مانا وہاں بھی مانو کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو بات غلط ہم سے صادر ہوگی اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلا آله وصحبه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقین والمنافقات والمشركین والمشركات ويتوب الله على المؤمنین والمؤمنات وكان الله غفورا رحیما